لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک سوال کو فقہی روشنی میں دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ اتباع فقہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے اس کے بعد حدیث نبوی ہے اس کے بعد پھر درجہ فقہ ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بڑا مغالطہ لگتا ہے کہ وہ فقہ کو تقدیم دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو تاخیر کرتے ہیں یعنی ان کو مواقفر کرتے ہیں پیچھے ڈالتے ہیں امام پہ ڈالتے ہیں حالانکہ سامنے پہلے قرآن اور حدیث ہوگی اور فقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے مسئلوں کا استنباد کرنا ہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ کر اس کے اوپر کسی رائے کا قائم کرنا یہ فقہ ہوتی ہے اب دیکھیں قرآن کی جس آیت کو آج ہم دیکھیں گے اس کے ٹکڑے کو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو پچیس اس کا پہلا ٹکڑا اور اس سے دیکھتے ہیں ایک مسئلے کا آج ہم دیکھتے ہیں حال بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو بتا جلے کہ فقہ جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے لیکن فقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی تابع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَدْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا صدق اللہ العظیم آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے معبد یعنی کہ عبادت کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا امن کی جگہ تو بات صرف ہوگی اس ٹکڑے پہ امن کی جگہ تو کعبت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا تو اگر کوئی شخص یہ پھر سوال ہے پھر سوال کا فقی جواب ہے اگر کوئی شخص جرم کر کے حدود کعبہ میں داخل ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس قطعی کے ساتھ اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ امن کی جگہ ہے تو جب کعبت اللہ امن کی جگہ ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص مجرم ہے اور حدود کعبہ میں کیا اس پر حد لگائی جا سکتی ہے یا نہیں کیونکہ امنہ کا معنی امن کی جگہ ہے ہرچند کے بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پورے حدود حرم ہے صرف بیت اللہ نہیں ہے حدود حرم میں وہ داخل ہو گیا جو مقات کے اندر جو حدود آتی ہیں ان میں داخل ہو گیا تو بس تو اب وہ امن کی جگہ میں آ گیا تو اس پر تو تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حد جاری نہیں کی جائے گی لیکن باقی حرم میں بھی حد جاری کی جائے گی یا نہیں بھی کعبہ میں تو کوئی داخل ہو گیا تو وہ تو امن میں آ گیا اور حدود حرم کے بارے میں پھر کیا ہے اب اس میں آئمہ کا اختلاف ہے علامہ قرطو بھی لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی یعنی حدود حرم میں حد جاری کی جائے گی کعبہ میں کسی پر حد جاری نہیں کی جائے گی لیکن حدود حرم میں حد جاری کی جائے گی علامہ قرطو بھی کا موقف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ من دخلہو کان آمنا یہ منسوخ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا حدود حرم میں اسے امن ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے یا ان کی رائے اب ہم تمام رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کے سامنے ذرا بات کھلے تو الجامع للاحکام القرآن میں اور مختلف کتابوں میں یہ ان کا قول موجود ہے اچھا اسی طرح امام رازی جو شعفی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حرم میں حد جاری کرنا جائز ہے یعنی حدود حرم میں کیونکہ حضرت عاظم بن ثابت بن افلا اور حضرت خبیب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ قادر ہوں تو ابو سفیان کو مکہ میں اس کے گھر میں قتل کر دیں اور اس وقت مکہ حرم میں تھا اور قرآن مجید میں جو یہ ہے کہ امن کی جگہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ نہیں کی جائے گی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو قہت اور آفات سے امن کی جگہ بنا دیا ہے تو تفسیر کبیر میں ان کی امام رازی کی یہ رائے موجود ہے اچھا اسی طرح علامہ ابن جوزی جو ہمبلی مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے کسی اور جگہ جرم کیا ہو پھر وہ حرم میں آ کر پناہ لے لے تو وہ معمون ہے یعنی امن میں ہے لیکن اہل مکہ کو چاہیے کہ وہ اس کو کوئی چیز فروخت نہ کریں نہ اسے کھلائیں نہ پلائیں نہ اس کو پناہ دیں نہ اس سے بات چیت کریں حتیٰ کہ وہ ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سی انسان آخر کب تک بھوکا پیاسا بغیر چھت کے بغیر آرام کے رہ سکتا ہے وہ حرم کی حدود سے نکل جائے گا اور جب وہ حرم کی حدود سے باہر آ جائے تو اس پر پھر حد جاری کی جائے امن کی جگہ بیت اللہ کی صفت ہے لیکن اس سے مراد پھر پورا حرم ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حدی انبالغ القابہ قربانی جو قابے کو پہنچنے والی ہیں یہاں بھی مراد قابے سے پورا حرم ہے کیونکہ قابہ اور مسجد حرام نے تو جانور کو زبا نہیں کیا جاتا بلکہ حدود حرم میں کیا جاتا ہے تو حضرت علامہ ابن جوجی حنبلی رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو پیش کیا اور اپنی رائے کا اظہار حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے کیا جس کو مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اچھا اسی طرح اب علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کا قول دیکھتے ہیں جو حنفی المسلک ہیں ٹھیک ہے تو ایک شافی عالم کا قول دیکھا ایک حنبلی عالم کا قول دیکھا امام قرتبی کا قول دیکھا اچھا اب علامہ آلوسی کا قول دیکھنے جو حنفی المسلک ہیں اچھا علامہ قرتبی جو ہیں وہ مالکی ہیں wysلک علکہ تو اب تین ہو گئے مالکی مسلک کی رائے دے دی میں نے آپ کو شافی مسلک کی دے دی ہنبلی مسلک کی دے دی اور ان کے بڑے بڑے علماء چھوٹی کے علماء کی رائے اب علامہ آلوسی حنفی رحمت اللہ وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وہ امام ابو حنیفہ کی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرم میں کسی شخص سے قصاص نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کسی پر حد جاری کی جائے گی تو احناف کا کیا مسئلہ ہوا کہ حدود حرم میں نہ کسی شخص سے قصاص لیا جائے گا نہ اس پر حد جاری کی جائے گی اگر کسی مجرم نے حرم میں آ کر پناہ لے لی تو اس پر پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی رائے پر امام ابو حنیفہ بھی اسی سے اتفاق کرتے کہ بھئی اس پر کھانا پینہ بند کر دیا جائے اور اس سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ حرم سے باہر آ جائے کیونکہ جب یہ تمام ضروریات زندگی پوری نہیں ہوں گی تو وہ مجبور ہوگا باہر آ جائے اور جب وہ باہر آ جائے امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ جب وہ باہر آ جائے تو اس پر اب حد جاری کی جائے گی تو آپ کی ذرائع کا روح المعانی وغیرہ میں ہمیں ذکر مل جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی دلیل جو ہے یہ آیت ہے کہ جو حرم میں داخل ہوا وہ معمول ہے اچھا علامہ قرطبی مالکی نے جو کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس پر انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی اور امام رازی شعفی نے جو لکھا کہ حضرت عاصم اور حضرت خبیب کو حکم دیا گیا کہ وہ مکہ میں جا کر ابو صفیاد کو قتل کر دے یہ بر تقدیر صحت روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے کہ آپ کی اجازت سے وہ اس طرح داخل ہوئے تھے لیکن لیکن اس واقعے کے غیر اس کے اوپر اس کا اطلاع نہیں ہوگا اور امام رازی نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں جنگ نہیں کی جائے گی یا یہ شہر قدرتی آفات سے معمون ہے یہ تعویلات اس آیت کے مطابق نہیں ہیں جو حرم میں داخل ہوا وہ معمون ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر قرآن میں امام ابو حنیقہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہ ان کی تائید ہوتی ہے تو بارال یہ فقہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت سے مسئلوں کا استمواد کرتے ہیں اور تو اسی طرح جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے ان چاروں رائوں کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا تاکہ آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو جائے کہ ایک ہی آیت ہے اس پر چاروں علماء میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے میں ہنبلی حضرات اور ہنفی حضرات تو ایک ہی سلوشن دیتے ہیں بلکہ ایک ہی سلوشن دیتے ہیں جبکہ مالکی اور شافی حضرات کے سلوشن میں اور اہناف کے سلوشن میں فرق ہے کعبے میں تو سب اتفاق رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جا سکتی اختلاف ہے حدود حرم کا جس کے اندر مقات کا اندر کا جو علاقہ ہے جس میں احرام کی حدود آپ پر رائج ہوتے ہیں واجب ہوتے ہیں کہ اگر آپ مقات سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اس کا مقصد بھی آج یہی تھا کہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ ایک مسئلے پر آئمہ کی آپ کے سامنے رائے جو علمی رائے ہوتی ہے اس میں کوئی اس طرح کا پرسنل اختلاف نہیں ہوتا یہ علمی اختلاف قرار دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے سے پرسنلی ڈسلائک نہیں کیا جاتا ایک دوسرے کو جو کہ ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ ہم مسئلکوں کی جنگی نہیں چھوڑتے کہ ہم نے کسی کو اپنے سوا ٹھیک ہی نہیں سمجھنا چاہے اللہ تعالی نے اس کو کتنی ہی مقبولیت دی ہو ہم حنفی آپس میں ہی لڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے جی آپ نے فلا عالم کی دلیل پیش کر دی وہ تو فلا مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں تو چلے وہ اب آپ کی بھی بات نہیں سنے گا کیونکہ آپ نے فلا عالم کی رائے پیش کر دی تو اب اس طرح کا جب ذہن ہو جائے نا تو پھر باتیں سمجھانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میرا بھائی ہوتا کیا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں نا کیونکہ میرا کام تحقیق کا ہے اور میں کسی کی سائیڈ نہیں لیتا ان تحقیقوں میں وہ لوگ بڑے عجیب و غریب سے اس میں جملے بھی آپ کو دیتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا مجھے اللہ کو عالم کلی سلی اس طرح کی پتہ نہیں اللہ کو عالم عجیب و غریب سے نام ہے اینیوے تو ہوتا گیا ہے کہ بعض علماء بعض مکتبہ فکر کے وہ ایک مسئلہ پر ایک بات کرتے ہیں لیکن وہ بات پھر واضح نہیں ہوتی تو آپ دوسرے مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ دوسری مثالوں سے دوسرے طریقے سے بعض اور حدیثوں کی رائے میں اس طرح کر کے وہ ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں اچھا پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کے ایک سے زیادہ انگل نکلتے ہیں ایک مکتبہ فکر کو جب آپ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کا ویجن براڈ نہیں ہوتا جب آپ مختلف چیزوں کو مختلف انگل سے دیکھتے ہیں تو آپ میں ایک تو ٹولرنس آتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سورس میں جا کر انفرمیشن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی سنی اس کی سنی وہ بیٹھے ہیں ممبر پر کہہ رہے ہیں اوہ جی یہ تو سارے کے سارے دوسرے مسلق والے ایسے ہوتے ہیں اب بغیر پڑھے صرف ان کی سنے میں نے اب یہ ذہن بنا لیا کہ دوسرے مسلق والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں بے شک وہ ایسے نہ ہوتے ہوں جب تک میں ان سے ملوں گا نہیں جب تک میں ان کی کتابیں پڑھوں گا نہیں مجھے پتا کیسے چلے گا بھئے ہو سکتا ہے بھئے ہمارے کسی بڑے نے ایک بات اپنی کتاب میں لکھ دی ہو ان کو بھی مغالطہ ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئے دوسرے مسلق والوں نے اس کی بعد میں تصحیح کی ہو یا ایکسپلینیشن دی ہو اس جملے کے کتاب میں لکھے جانے کے بعد کیونکہ وہ جملہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت لکھا گیا آنے والے لوگوں نے بس وہ کتاب پکڑی وہ جملہ پکڑا اور کہا جی انہوں نے تو یہ جملہ ان کے بارے میں کہا ہے تو بس اس کے بعد تو ہم نے ان کی کوئی بات ہی نہیں سننی تو خدا کے لیے ان جھگڑوں سے باہر نکلو ان جھگڑوں نے عیسائیوں کو تباہ کر کے برباد کر دیا یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ ان کے لوگوں نے کہا خدا کے لیے اس چرچ اور سٹیٹ کو الگ کرو اگر ان چرچ کے پیچھے چلتے رہے تو ہمارا تو کچھ نہیں ہونے والا تو انہوں نے اٹھا کے سیپریشن آف سٹیٹ اور چرچ کیا اب وہ دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ دین کے قریب قریب جو ہے نا وہ بھی دین سے بہت دور ہیں اگر یہی حرکتیں ہماری رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اوپر آ کے بیٹھیں وہ کہیں کہ بھائی یہ تو فساد بہت ہو گیا ہے ان کا ان کو کرو سائیڈ پہ جیسا کہ آپ دیکھیں ہیں آہستہ آہستہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ریلیجن اور اس کو کوئی ایسی چیز بنا دی جا رہی ہے جو انسان کی زندگی میں اس کا عمل دخل نہیں ہے اور ایک عجیب عملی جامع پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی دین کو مسجدوں تک رکھو باہر نہ لے آؤ آپ باہر لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کیوں کیونکہ انہوں نے اس کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہمارا وہ حال ہو جائے جو ان کا ہوا ہے کچھ عقل کرو کچھ خیال کرو یہ الٹی چیدھی باتیں کر کے نہ خود ڈپریس ہو نہ دوسروں کو ڈپریس کرو نہ دوسروں کو جا کے تھرٹ کرو آپ نے جی فلا بات کر دی ہے تو بس جی ہم تو جی آپ کا چینل چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ کس قسم کی باتیں ہیں ہمیں ہسی آتی ہے کبھی اس طرح کی باتیں سنتا ہوں کہتا ہوں یار کیا آپ نے ساری دوریا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کے کہیں سے چلے جانے سے دنیا ہل جائے گی ایسی باتیں نہ کیا کرو ایسی باتیں نہ کیا کرو زیب نہیں دیتی ہمیں یہ بات ہے اینیوے میں نے نہ کام کبھی سبسکرائبرز کے لیے کیا ہے نہ میرے ایسی کوئی نیت رہی ہے اللہ کے لیے کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے لیے کام ہوگا نہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے نہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کروں گا جو کام کروں گا وہ وہ کروں گا جو حق ہے اور اب میرا جو طریقہ کار ہے اسے اختیار کیے رکھوں گا کسی کو اچھا لگتا ہے لگے کسی کو برا لگتا ہے برا لگے کام ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ